میں کارٹیزن پروٹکٹ لیتا ہوں ہر جو سٹوڈنٹ ہے نا وہ ہر اس تین کار کے ساتھ نہ ٹائج ہو جائے گا تو یہ جب سپوس ادھر ہمارے پاس دو اور تین روز ہیں ادھر کتنی ہیں دو ہیں ٹھیک ہے تو تھری ملٹیپلائے بے ٹو سکس ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ڈیٹا جو ہے نا ہر گاڑی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جوٹ جائے گی اب مسئلہ یہ کہ یہ تو جو ہمارے پاس ہے نا وہ انفرمیشن بہت زیادہ یعنی کہ نا جو ہمیں چاہیے نہیں مطبع وہ آگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے مطبع ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کیا نیسیسری انفرمیشن آگئی ہے ہمیں تو چاہیے کہ جو سٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ گاڑی ہے وہ آجے وہ تو ساری دے دی کارٹیز ہیں پروٹکٹ نے تو اس کے لیے ہمیں ایک پلٹر لگا دیتے ہیں کہ بھئی سٹوڈنٹ کی آئی ڈی ٹھیک ہے اور کار والی سائٹ پر ایک پورشن میں ہم نے ایک آئی ڈی دی ہوگی کہ بھئی یہ آئی ڈی جو ہے نا اس کار سے لیٹیٹڈ ہے ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر دونوں میچ کرتی ہیں تو وہ بھولا رکورٹ دکھاؤ تو ہر سٹوڈنٹ کی اس سے ریلیٹڈ گاڑی جو ہے اس کے آگے ایک رو میں ایک ٹیبل بن جے گا جو کہ ان دونوں کو ایڈ کر کے بنے گا ٹھیک ہے تو اسے جوائن کہتے ہیں ابھی میں بتاؤں گا نظر بھی آئے گا دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیلیکشن ٹھیک ہے سیلیکشن رکورٹ پہ ہو رہی ہے پورجیکشن کولمز پہ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ جوائن میں اس نے کیا کیا دونوں کو آپس میں انٹر لنک کر دیا تاکہ یہ دونوں ٹیبلز آپس میں جھڑ جائیں گے اب جتنے اس کی اس کی کولمز آ رہی ہیں اتنے دوسرے کے ہیں ٹیبل وان و ٹیبل ڈو کے کولمز دونوں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے اب جب میں ان کو جوائن کروں گا ان کا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ ان کے کولمز جو اٹریبیوٹس ہیں ان کے مطلب کولمز ٹھیک ہے وہ آپس میں ایٹ ہو جائیں گے اور روز جو ہے نا وہ آپس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گی اب جیسے ٹو کے کیس میں ہم نے کیا تھا کہ اس میں ٹو روز تھی اور اس میں ٹری روز تھی تو ٹری ملٹیپلائے بار ٹو سیکس بن گئے تھے کیونکہ ہر سٹوڈنٹ کے ساتھ تین کارز آ رہی تھی ہر سٹوڈنٹ الگ الگ تین کارز کے ساتھ آ رہا تھا کیونکہ ہم نے تو صحیح جو طرح کارٹیزیں پر ٹرک لے لیا تھا تو اس کے لئے پھر ہم فلٹر آؤٹ کرتے ہیں تو آجے ہم نے فلٹر آؤٹ کیا کہ ہم نے اس کو رسٹرٹ کر دیا کہ سٹوڈنٹ آئیڈی بھی یہ ہو اور اس کی جو ادھر سٹوڈنٹ آئیڈی ہے وہ بھی سہم ہونی چاہیے تب میں پتہ لگے کہ یہ سٹوڈنٹ یہ گاڑی یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم پھر یا ہم مطلب دو ریلیشنز کو آپس میں اپنا جوڑنے کے لئے ان کا لنک بنانے کے لئے ہم جو ہے نا ان کو جوائن کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بیک اینڈ پہ آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ کارٹیزن پروڈٹ کیس طرح کام کرتا جو بھی لیکن جوائن کا جو بیسک ہے نا وہ یہ ہے کہ دو ریلیشنز کو آپس میں لنک کر دینا تاکہ ان سے ڈیٹا اٹھایا جا سکے یوزفل انفرمیشن اٹھائی جا سکے ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے کہ ہاو ٹو کریئٹ ڈیٹا بیس ٹھیک ہے پہلا کوششن ہی آتا ہے کہ بھئی ڈیٹا بیس بنائیں کیسے تو اس کے لئے اگر آپ تو ونڈوز یوزر ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے لئے ویمپ بھی کر سکتے ہیں وہ زیمپ ہے کہ یہ دو ٹولز ہیں ٹھیک ہے سرورز کہہ سکتے ہیں آپ نے ٹھیک ہے ڈیٹا بیس کے لئے جو پروائیڈڈ ہیں انہیں ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم بھی کہتے ہیں ایک اسیم کا ٹھیک ہے تو آپ یہ انسٹال کر سکتے ہیں میں نے جیسے ادھر کیا ہوا ہے ویمپ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو اگر میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ چلا گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں ویمپ پہ آیا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس پہ کلک کیا ہے اس نے مجھ کی اپشنز دے دی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دو طریقے ہیں جو جو مطلب آپ نے تو بھی سٹارٹ کرنا ہے آپ کو زیادہ اس سے گرض نہیں ہے تو میں اس لئے آپ کو وہ چیز نہیں بتاؤں گا بے شک آپ جو الینکس یوزر ہیں جو بھی ہیں کمانڈ پرومپ پہ کام کرتے ہیں جو بھی لیکن آپ کو میں بتاؤں گا پی ایس بھی مائی ایڈوین پہ ٹھیک ہے اب یہ آپ کو انٹر فیس پروائیڈ کرتا اصل میں اتنی ہلپ آؤٹ کر دیتا ہے کہ مطلب آپ کو کوئی چیز جو ہے نا ہاتھ سے لکھنی پڑھ آپ کو ٹیبل کریٹ کرنا ہے تو آپ کو ہاتھ سے نہیں لکھنا پڑھے گا کریٹ ٹیبل جو اس کی ایٹری بوٹس یہ ہو اور ایٹری بوٹس کی ٹیڈر ٹائپ یہ ہو تو وہ یہ اس میں آپ کو ہلپ آؤٹ کرتا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسا ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہ پہلے روٹ دے گا ٹھیک ہے اور اس کا پاسفرٹ کوئی نہیں ہوتا بائی دفال آپ اس کو گو کر دیں یہ ایک انٹر فیس آجے گا آپ کے پاس اب اس انٹر فیس میں جو سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ چوہاں وہ ڈیٹا بیسیز ہیں مطلب جو آپ ڈیٹا بیس کریٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیو ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا پتہ لگ جیس کا ٹھیک ہے تو ادھر یہ نیو ہے نیو پہ کلک کریں آپ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نیچے بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ جو ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہیں ادھر آپ کو کہہ رہا ہے کہ کریٹ ڈیٹا بیس پہ آپ رکھیں گے تو آپ کو ایک ویو دے دے گا مطلب یہ رکوائر فیلڈ ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے آپ ڈیٹا بیس کا نام مس دیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کس چیز ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو آپ اس میں سے اپنے ڈیٹا بیس تو کلیکشن آف ریلیشنز ہے تو اس میں آپ ڈیفرنٹ ریلیشن رکھیں گے سٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ کار کا الگ ریلیشن ہوگا سٹوڈنٹ کا الگ ریلیشن ہوگا تو اس میں پھر ہمیں پہلے ڈیٹا بیس بنانی پڑے گی ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیس بناتے ہیں میں اس پوز ڈیٹا بیس کا نام رکھ دیتا ہوں ہم رکھ دیتے ہیں اس کا ایکس وائی زی رکھ دیتے ہیں ڈیٹا بیس کا نام میں اس یوسفل نیم جہن میں نہیں آرہا تو اس لئے ایکس وائی زی رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ڈیٹا بیس کریٹ ہو گئی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر کوئی ریلیشن نہیں پڑھا ہوا ابھی تک اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں ریلیشن میں آنا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ابھی اتنا کر لیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ کا رول نمبر نیم اڈریس ٹھیک ہے فون نمبر یہ سیو ہو جائے بسک چیزیں سیو ہو جائے ٹھیک ہے تو میں ادر سے یہ مجھے اپشن دے رہا ہے ادر کہتا ہے کریٹ ٹیبل اوپر ویو بھی دے رہا ہے ایک ہمیں ٹھیک ہے اور آگے نمبر آف کولمز کتنے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے گئے کتنی سٹوڈنٹ کی انفرمیشن آپ سٹور کرنا چاہ رہے ہیں میرے نظر میں رول نمبر ایک انفرمیشن ہے سیکنڈ نیم ہے تھرڈ اس کا اڈریس ہے پھر فون نمبر ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں چار چیزیں چاہیے تو اس کا میں نام رہ دیتا ہوں سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پہ میں یہ گو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ مجھے ایک نہ دوبارہ سے ایک انٹر فیس دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو چیزیں ادھر مجھے یہ اپشنز دے رہا ہے نا اگر یہ میں کمانڈ پروم کے ذریعے کرتا تو مجھے ہوت سے کرنی پڑتی مجھے ہاتھ چیز یاد رکھنی پڑتی ٹھیک ہے اب یاد کیسے رکھنی پڑتی سپوسٹ یہ ٹائپس کی ایک فیلڈ آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں یہ اس کی ڈیٹا ٹائپس ہیں جیسے ہم انٹ پڑتے ہیں کریکٹر سٹرنگ یہ ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس ہیں آپ اس کو یوز کر کے ڈیٹا کو مطبب جس لئے ہاتھ سے آپ کے ڈیٹا ہے نا اس لئے ہاتھ سے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں مطبب اس کی کریکٹر سٹکس جو ہیں نا وہ جس طرح کی ہیں اب اس طرح کے اس کو ڈیٹا ٹائپ دے دیں ٹھیک ہے تو اب اسی طرح پہلے میں دیتا ہوں بھئی در میں ایک چطوں کے پہلا جو ہے میرا رول نمبر میں نے سیو کرانا ٹھیک ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں اب جیسے مرضی لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا سی پلس پلس سے ریلیٹیڈ ہی ہے اتنا کوئی اس میں ڈیفرنٹ نہیں ہے اب اب رول نمبر جو ہے ہمارے پاس انٹیجر میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وان ٹو تھری فور اس طرح بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے کے اس میں رول نمبر ہے ہمارے ساتھ ایک کریکٹر بھی لگتا تو ہم اسے ایزا سٹرنگ لے لیتے ہیں اور سٹرنگ کو سٹور کرنے کے لیے اس میں یہ دو چیزیں ہیں وارچار وریابل کریکٹر اور اٹیکسٹ دونوں میں سائز کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس پہ کریں نا یہ اوپر آ جاتا ہے یہ وارچار پہ اگر میں کرتا ہوں زیرو ٹو سکسٹی فائو تھاوزن میکسیمم لند ٹھیک ہے اس کو ہم اپنے طور پر ہنڈل کر سکتے ہیں اس میں زیادہ نہیں ہوتی چیزیں ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھ لیں آپ اسی طرح ہے کہ تھوڑی اس سے زیادہ ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سے تھوڑی زیادہ ہے تو اس لحاظ سے میں سپوز زیادہ تر جو پریفر کیا جاتا ہے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں وارچار بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں میں وارچار لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کی اپنی مرضی آپ جو مرضی لینے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد یہ کہتا ہے ایک اور فیلڈ آ جاتی ہے یہ کہتا ہے لینٹھ کی فیلڈ ہے لینٹھ اور ویلیوز مطلب یہ ہے کہ آپ نے سپوز آپ کو پتا ہے کہ سٹوڈنٹ کا رکارڈ میں جو اس کا رول نمبر ہے وہ جو اس کی لینٹھ ہوگی نی زیادہ زیادہ سکھ سیون ہوگی اتنے لینٹھ ہوگی اتنے کریکٹرز ہوں گے تو آپ میں ادھر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ڈیفالٹ ہے ڈیفالٹ میں مطلب آپ اس کو رکھنا چاہیں کہ ڈیفالٹ میں نل ہو یا نہ ہو اب کوئی سٹوڈنٹ ایسا تو نہیں جس کی آئی ڈی نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں مطلب یہ پھر نا اب آئی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ نل ویلیو نہیں انٹر کرے گا ٹھیک ہے مطلب کہے گا کہ سٹوڈنٹ کا رول نمبر دو مجھے ٹھیک ہے اب اسی طرح میں ادھر کرتا ہوں اب نیم لے لیتا ہوں نیم میں مجھے نیم میکسیمم ٹوانٹی کریکٹرز کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے کیس میں ٹوانٹی لے لیتا ہوں اسی طرح ادھر میں لے لیتا ہوں اس کا فون اب فون میں اس کیس میں لے لیتا ہوں فون جو ہوتا ہے اب اس میں بھی ہوتا ہے آپ سائز دے یا نہ دیں ویسے سائز ایلیون ہود لے لیتا ہی میں نے چیک کیا تھا سائز ایلیون اس نے ہود لے لیتا کہ میں نے کوئی سائز نہیں دیا میں نے بس کہا کہ ٹائپ اسکینٹ ہے تو جب میں نے اس کا سائز دیکھا تو سائز ایلیون لیا تھا اس نے ٹھیک ہے آپ ادھر دے دیں سائز آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میکسیمم فون نمبر جو ہے تو وہ آپ نے اس کا سائز 15 کر دیا ٹھیک ہے اب اسی طرح ایک اور ہے اس میں میں ایڈریس کر دیتا ہوں اور اس کی میں ڈیٹر ٹائپ رکھ دیتا ہوں ٹیک ہے اب ایڈریس کتنا بڑا ہوگا چھوٹا بھی کوئی لکھ سکتا کوئی بڑا بھی لکھ سکتا میں اس کو سپوس کہ ایڈون 35 ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ اس پہ ڈیٹا بیس پہ آنے کے مقصد یہ تھا کہ ڈیٹا کی ڈیوپلیکیشن نہ ہو ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب اس میں تو ایسا کوئی میکنیزم نہیں میں نے ابھی تک ایڈ کیا کیونکہ ہر چیز تو ہمیں ہوتا ایڈ کرنے پڑتی ہے تو پروائیڈڈ تو نہیں ہوتی کہ آپ کریں تو خود بہت سمجھ جائے گا مشین